پیارے دوستو ڈیلی تحرکہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا پیارے دوست ریحان کا دوستو پاکستان کے اندر ہمیشہ آئین اور قانون کو ایسے استعمال کی جاتا ہے جیسے پرانے وقتوں کے اندر ایک بلیک شاپر ہوتا تھا نا بلیک شاپر کے اندر چارس پورٹر اور حفیم پر کربار لوگ کرتے تھے مطلب کہ اوپر سے تو یہ لگتا تھا کہ شاپر کے اندر چیز لے کے جا رہا ہے کیا چیز لے کے جا رہا ہے اور اس کے اندر کیا چیز ہوتی تھی چاس ہوتی تھی حفیم پورٹر پر اس کے بعد یہ خیر یہ کالا شاپر بھی پاکستان کے اندر بند کر دیا گیا بلیک شاپر کے اوپر بین لگا دیا گیا کہ یہ ہونا بھی نہیں چاہیے نقصان ہو رہا تھا تو یہی طریقہ کار اب صرف ہمارے آئین اور قانون کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے ہمارا آئین اور قانون جہاں پر چاہتا ہے جس بکوڑے کو چاہتا ہے جس دون اپریل کو چاہتا ہے جس باغل شخص کو چاہتا ہے ہمارے اوپر آکے مسلط کر دیتا ہے سیم سیم مثال یہی ہے جیسے محسن نقوی کو ابھی پاکستان کے اوپر مسلط کر دیئے گئے ہم محسن نقوی کون ہے کس کا کرندہ ہے کس کے لیے کام کر رہا ہے اور یہ کیا کچھ کرتا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے میجر فیصل نصیر جو ہے اس کو بڑا پرانا دوست ہے رجیم چینج کے اندر یہ کیا کچھ کرتا رہا ہے یہ زرداری کا کتنا خاص دوست ہے تو ایسے لوگوں کو پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر پیٹی آئی نے کہا کہ جنب ہمیں اس کو وزیرعالہ ماننے سے نکاری ہیں ہمیں اس کو مانتی نہیں ہیں تو جواب میں یہ کہا گیا کہ یہ جنب آئین اور قانون کے ساتھ آئے آئین اور قانون کے ساتھ کیسے آئے کہ جنب اس کیلئے تو الیکشن کمیشن نے آ کر دیئے کہ ٹھیک ہے یہ بناپلس کو اب وزیرعالہ پنجاب لگا دیا تو پاکستان کے اندر یہی چیزیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے نا جتنا بھی دو نمبر ہوتا ہے ڈیفالٹر شخص ہوتا ہے جنب اس کو یہ کہہ کے لگا دی جاتا ہے کہ آئین اور قانون اور آئین اور قانون ہمیشہ وہاں پہ حرکت میں آتا ہے جہاں پہ تو دو نمبری شخص کھڑا ہوتا ہے آئین اور قانون جو اندر کسی غریب تیساتھ کھڑا نہیں ہوگا پاکستان کے اندر عدالتوں کے اندر لوگ کس طرح رگڑے جا رہے ہیں آئین اور قانون ان کے ساتھ کام نہیں کر رہا لیکن آئین اور قانون ان کے ساتھ کام کرتا ہے جو بندہ ڈیفالٹر ہوتا ہے جو بندہ دو نمبری ہوتا ہے تو سیم سیم یہی مثال ہیں آپ کے نا محسن نبی صاحب کو پاکستان سوری بدیر اللہ پنجاب ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا یہ تو نجم سیٹی کا بھی باپ ہے نجم سیٹی نے تو پینتیس پنچل لگوایا تھے نا نجم سیٹی نے پینتیس پنچل لگوایا تھے نا میں کہہ رہا ہوں یہ ستر پنچل لگوایا تھا یہ تو وہ بندہ ہے نجم سیٹی کون تھا نواز شریف کا خاص آدمی تھا اس نے جو کام کرنا تھا وہ کر کے دکھا دیا اب یہ بندہ بھی پی ڈیم کی مرضی سے اسٹیبلشمنٹ مرضی سے پاکستان کو اوپر مسلط کر دیا گیا ہے جس نے بھی یہ کام کرنا ہے اس نے بھی پاکستان کو برباد کرنا ہے یقین کریں لوگ بڑے پریشان ہیں اس کو دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ مطلب ایک طرف پاکستان کی عوام کھڑی ہے اور ایک طرف پی ڈیم کی جماعتیں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے پاکستان سوری عوام کے بیانیوں کو روندہ جا رہا ہے عوام کے بیانیوں کی تظلیل کی جا رہی ہے لیکن پاکستان کے اوپر ان لوگوں کو مسلط کی جا رہا ہے جن کو لوگ بسانی نہیں کر دیں ان لوگوں کو پاکستان کے اوپر مسلط کی جا رہا ہے جن لوگ اسے لوگ تانگ ہیں تو اب سنتر ستر پنکچن لگیں گے پکے لگیں گے کیونکہ اس بندے کو مسلط اس لیے کیا گیا ہے پاکستان کے اوپر عوام کی مرضی سے جوں وزیر اللہ وزیر اللہ نہیں آتے جوں نہیں پوچھا جاتا لوگوں سے ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کی مخالفت کر رہی ہے لیکن الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن جب آئین اور قانون کے مرضیوں کر رہا ہے تو الیکشن کمیشن کو یہ بھی کرنا ہوگا کہ تین مہینے کے اندر الیکشن کرانے ہوں گے آئین اور قانون یہ بھی کہتا ہے آئین اور قانون یہ بھی کہتا ہے کہ کسی جوڑ ڈیفالٹر کو آپ ملک کے کسی بڑے سٹیٹ کے اوپر پنجاب جیسے سٹیٹ کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے لیکن آپ کر رہے ہیں وہاں آپ کو آئین اور قانون یاد نہیں آتا اور یہاں آپ کو یاد آ جاتا ہے لیکن اس بار آپ کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑھا ہے جو آئین اور قرون جانتے ہیں اور انشاءاللہ لوگ آپ سے اس کا جواب آنی دیں